دال فرائی کی ایسی ریسپی جو دیکھنے بھی بہت اچھی اور کھانے میں تو انتہا سے زیادہ لذیذ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چنے کی فرائی دال بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے آئل ہافیالی تقریب انہیں آئل لینا ہے اور اس میں تقریب انہیں ترمیانی سائز کی بیازلی ہے چار سے پانچ لے لی جائے گا اور اس کو آلکی سے فرائی کرنا ہے اچھا یہ جو ریسپی میں بتا رہی ہوں آپ کو بہت جلدی بنتی ہے اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈال کو بھگو دینا ہے چنے کی ڈال کو تقریبا 15 سے 20 منٹ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے تقریبا میں نے لی یہ 3 پاوڈ ڈال کی ریسپی ہے یہ بس آپ نے دال کو بوائل کرنا ہے اور آپ نے بوائل کرنے کے بعد سائٹ میں رکھ لی جائے گا اس کے بعد ہی سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی پیان لے لیں میں نے تو کرہائی لی تھی اس میں آئل ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے تو بلکل لائٹ براؤن ہوگی مطلب بہت ڈارک براؤن نہیں بلکہ براؤن ہونے کے قریب قریب ہوگی پھر اسی وقت آپ نے اس پر دو چمچے لہسن ادرک کے پیسٹ کٹ شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے پیاز کو اور لہسن ادرک کو اور جب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا جو لہسن ادرک کا جو اپنا کلر ہے وہ بلکل لائٹ سا براؤن نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے تقریباً چار سے پانچ ٹیمارٹر لیے تھے درمیانی سائز کے اس کو سلائز کیا تھا سلائز کرنے کے بعد آپ نے پیاز لہسن ادرک کے ساتھ اس کو شامل کر دینا ہے اب یہ جو ہے ٹیمارٹر آپ کے گلیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ پہ انشاءاللہ آپ کے یہ گل جائیں گے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب جو سٹیپ آئے گا اس میں آپ نے مسائلے شامل کرنا ہے تو میں نے تقریباً پسی مرچ جو لی تھی ہے ڈیر چمچہ لی تھی اور آدھی چمچی کشمیری لال مرچ ہے اور آدھی چمچی ہی پساوہ دھنیا ہے اور ایک سے ڈیر چمچہ نمک شامل کیا تھا ٹھیک ہے اور بس آپ نے یہ مسائلے شامل کرنے ہیں اور بالکل بالکل میڈیم آپ کے سپائس رہے گا نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ کم اچھا نمک کی جو مقدار ہے وہ آپ نے چوائسے بھی کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ جیسے آپ کو پسا دے اب اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے پانی شامل کرنا ہے تھوڑا سا پھر آپ نے اس کو کور اپ کر دینا ہے تاکہ جو ٹیمارٹر جو ہے آپ کے بالکل گل جائیں آپ دیکھئے پانس سے سات منٹ میں آپ کی جو ٹیمارٹریں بالکل گل گئے ہیں آپ کی بہت جلدی ریسیپی پریپیر ہو جاتی ہے بس ٹیمارٹر گل گئے ہیں آپ نے چنی کی دال جو بوائل کیوی تھی بس آپ نے اس میں وہ شامل کرنی ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے اسی پوزیشن میں اس کو فرائی کرتے رہنا ہے آپ جس کو تھوڑ سے تیز آج کر لی جائے گا فرائی کریں گے بہت پیارا خوشبو آئے گا دیکھیں کتنے کم اجزاء ہم نے ڈالے ہیں مگر اس میں بہت زبردست ریسٹورنٹ سٹائل کی جو ایک فرائی دال جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور جب سب سے اس کا اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو اس کو پیاس کے جو فرائی کی ہے شروع میں وہ آپ نے لائٹ براؤن کرنی ہے بہت کچھی نہیں چھوڑنی اور بہت ڈالک براؤن نہیں کرنی تو اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے پیاس فرائی کا سمجھ لیں وہ ڈیولپ کر دیتا ہے ٹیسٹ بہت مزیقہ ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر مرچیں جو ہیں تقریباً تین سے چار آپ نے سلائس کر کے سائے میں رکھ دینی ہے اور اگر آپ اس میں ہر دھنیا گانش کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں اور ادھرک شامل کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کی وش ہے بیسے جو ایکچول جو ریسپی ہے بلکل آپ ریسٹورنٹ سٹائل کی یہ ہے بہت سے لوگ اس میں دھنیا کٹاوہ اور زیرہ وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی اگر صرف آپ انہی مسائلوں سے بنائیں گے اور اسی انداز سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دال بہت ہی مزی کی بنیں گی اگر آپ نے اس میں دھنیا لگانا ہے تو آپ اس کو دھنیا بھی لگا سکتے ہیں بہت سموکی فلیور آ جائے گا اب آپ نے اس میں ہری مرچے دیکھیں شامل کی ہیں اب اس میں آئل جو ہے جب آپ اس کو بھونتے ہیں تو آپ کا جو آئل ہوتا ہے وہ اوپر سرفیس پہ آ جاتا ہے اور ایک بہت زبردست آپ کا ٹیسٹ بن جاتا ہے آپ یہ دیکھئے آپ کی جو فرائی دالیں بلکل پریپیار ہیں اب آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے سالٹ بنائیں اور اس کا دھرائیتہ بنائیں